سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال لور آیا ہے کہ بعض حضرات ماتوریدیوں کو اور اشعاریوں کو گمراہ فرقہ کہتے ہیں تو کیا واقعتاً ماتوریدی اور اشعاری یہ گمراہ تھے باطل لوگ تھے جناب یہ ایک وسوسہ ہے جو عوام الناس میں پھیلایا جا رہا ہے مختلف انداز سے اور اس میں غیر مقلد جو ہے نا وہ بہت پیش پیش ہیں ان کے جاہل علماء جو ہیں وہ ایک سبق انہوں نے اپنی عوام کو پڑھا دیا ہے پتہ وطہ انہیں کچھ ہے نہیں وہ باہر آ کر لوگوں کو یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ماتوریدی اور اشعاری ان کے عقائد تو ایسے اور ویسے وہ ایک زد ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے مختصر آری اور ماتوریدی کون ہے اس پر بات کیا آپ سے ذرا اس پر تھوڑی سی تفصیل اور پیش کرتا ہوں کیونکہ اس پر اتنی زیادہ تفصیل ہے کہ وہ کور نہیں کی جا سکتی بارہ بات کرتے ہیں تاریخ علم الکلام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جب ہوئی اس دنیا میں تو اس وقت اس دنیا کا کیا حال تھا اس پر سیرت نبوی کے دروس میں میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں سے انسانیت پر ایک اتنا بڑا احسان ہوا کہ انسانیت نے پھر انسانیت کو اپنایا اور اخلاق و عمال کی پاکیس کی کو عقائد حقہ کی پختگی کو عبادت و تعاید کی لذت کو ان تمام چیزوں کو بایا خاتم الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے جانسار اصحاب بھی پوری کائنات انسانی کے لیے آپ کی سیرت و کردار کا مکمل نمونہ پیش کرتے رہے لیکن صحابہ اکرام کا مبارک دور گزرنے کے بعد حالات مختلف ہوتے چلے گئے اموی دور خلافت کے آخری دور میں علم و فن کی خدمت کے نام پر غیر دینی علوم کا ترجمہ شروع ہو گیا فلسفہ کی ایک جماعت نے عبرانی اور قبطی زبانوں سے حیت و کیمیا کی کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا اسی طرح ارستو کے کچھ رسائل اور فارسی زبان کی کچھ کتابوں کو عربی میں منتقل کیا گیا پھر جب اسلام کو غصت حاصل ہوئی اور ایرانی قبطی یونانی وغیرہ اقوام حلقہ بغوش اسلام ہوئی تو انہوں نے مسائل اور عقائد میں نکتہ آفرینیا اور بال کی کھال نکالنا شروع کر دی اسلامی عقائد کا جو حصہ ان کے قدیم عقیدے سے کسی حد تک ملتا جلتا نظر آیا اسے انہوں نے وہی رنگ دینے کی کوشش کی جو ان کے ہاں تھا پھر عقل و نقل کی بحث نے اس خلیج کو اور وسیع کر دیا یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ عموی خلافت کا دور ختم ہوا اور اب باسی دور شروع ہوا اس دمانے میں مختلف زمانوں کے جو حکمت کی کتابیں تھی فلسفے کی کتابیں تھی فلوسفی وزڈم کی یونانی زخیرے کا ایک بہت بڑا زخیرہ عربی میں منتقل کیا گیا مسلمانوں میں پھیلائے گیا اور یوں یونانی فلسفہ پھیلنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات میں کمزوری کے ساتھ ساتھ باہمی مذہبی اختلاف اور گروہ بندی کا دروازہ بھی کھل گیا جس کے نتیجے میں الحاد اور زندقہ جیسے فرق وجود میں آیا اب تک عقائد سے متعلقہ مسائل کو ذہن نشین کرنے کا جو فطری طریقہ کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم تھا حکمت اور فلسفے کی وجہ سے وہ علچ کے رہے خلافت مہدی کا جب زمانہ آیا ہنڈرڈن ففٹی سیون ہجری میں جب خلیفہ مہدی جو ہے وہ تخت پر بیٹھا تو اس دور میں ملہدین اور زندقوں کی رد میں کتاب لکھوانے کی حکومتی سطح پر حکومت کی سرپرستی میں کتابیں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو علم کلام کی پہلی بنیاد پڑی اور پھر مسلمانوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور بعض علماء نے تو اپنی زندگییں ایسی کام میں واقف کرتی معمول رشید کے زمانے میں اس نے علماء کی بڑی بڑھ چڑھ کر خوفصلاف ضائع کی اور حکومت خوفصلاف ضائع کرتی ان علماء کا جو ذہین قسم کے علماء ہوتے اور پھر ان زندقوں کا اور ملہدین کا رد کرتے لیکن اس کے زمانے میں معمول رشید کے زمانے میں متزلہ کا بڑا دور دورہ تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ کس قسم کا انسان تھا اور کس قسم کی علماء اوپر آکے بیٹھے ہوئے تھے تو مسلکی اعتضال سے وابستہ علماء جو ہے اس وقت حکومتی سطح پر پڑا کام کرتے تھے تو بارال انہوں نے ہی علم کلام کو ایک خاص فن کا درجہ دیا اور انہوں نے ہی اس فن کی جمع و تدوین بھی کی اب بات کرتے ہیں بعض اقوال کی مثال کے طور پر علامہ شہرستانی لکھتے ہیں الملل والنحل میں کہ متزلہ کے اقابر نے فلسفہ کی تصنیفات کا مطالعہ کیا اور اس طرح کلام و فلسفے کی مختلف راہیں ایک ہو گئیں اور ایک نیا فن علم کلام کے نام سے اجاد ہو اب اسے علم کلام کیوں کہتے ہیں تو علامہ شہرستانی لکھتے ہیں اسی کتاب الملل والنحل کی جلد نمبر ایک صفحہ تینتیس پر کہ علم کلام ایک اہم ترین موضوع بحض اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تھا اسی طرح اسی وجہ سے اس فن کا نام علم کلام رکھا گیا کیونکہ اس میں بحث اللہ کا کلام ہی تھا اس لیے علم کلام اس کا نام رکھا گیا تاریخ فرقہ متزلہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس قسم کے لوگ اس کے بانی تھے متزلہ کا جو سردار و پیشوا تھا وہ ابو الحزیل علاف تھا اور اس نے اس فن میں بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی لکھی ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لسان المیزان کی جلد پانچ صفحہ چار سو تیرہ پر لکھتے ہیں کہ ابو الحزیل علاف متزلہ فرقے کے شیوخ میں سے تھا جس نے اعتضال کے رنگ میں ڈوبی ہوئی بہت سی کتابیں لکھی ہیں یہ پہلا شخص ہے جس نے نصوص قطعیہ کا انکار کیا صفات باری تعالیٰ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جھوٹا تھا لغف گو تھا اور بدترین خلائق انسان تھا المللی والنحل کی جلد ایک صفحہ تیس پر علامہ شہرستانی لکھتے ہیں کہ ابو الحزیل علاف متزلہ فرقہ متزلہ کا سب سے بڑا شیخ تھا فلاصفہ کا موافق تھا افعال عباد ارادہ تقدیر رزق تمام مسائل بھی امت کے قطعی نظریات سے صاف پھر گیا تھا اسی طرح حافظ زہبی نے بھی اپنی کتاب سیر علام النبلاء میں تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں لکھی ہیں اور فرقہ متزلہ کا بانی اصل میں یہ وہ لکھتے ہیں بانی و معصص واصل بن عطا البسری تھا پھر اس کے بعد ابو حزیل حمدان بن الحزیل العلاف ہے جو شیخ المعتزلہ و مقدم الطائفہ و مقرر الطریقہ والمناظر کے القاب سے معروف ہے اس نے مذہب الاعتزال عثمان بن خالد الطویل سے بطریق واصل بن عطا کے حاصل کیا تو اسی طرح الملل والنحل کی جلد ایک صفحہ سکسٹی فور پر یہ بات آتی ہے اور پھر فرقہ الحزیلیہ بھی اسی ہی کی طرف منصوب ہے اسی طرح ابراہیم بن یسار بن حانی نے کتاب فلاصفہ کا بکسرت متعلق کیا اور فلسفہ کا کلام متزلہ کے کلام کے ساتھ ملایا ہے اور فرقہ نظامیہ اسی کی طرف منصوب ہے تو یہ بھی متزلہ تھا ابراہیم بن یسار بن حانی النظام نام تھا اس پر پھر الملل والنحل میں بات ہوئی ہے اسی طرح ان کے اور بڑے بڑے متزلہ کے شیوخ تھے معمر بن عباد السلمی اسی طرح عیسیٰ بن صبی المقنی اسی طرح سمامہ بن عشرہ سن نمیری یہ بادشاہ یہ آدمی جو تھا نا یہ معمون اور المعتصم اور الواسق کے عہد میں قدریہ فرقے کا سربرا تھا سمامہ بن عشرہ سن نمیری اور اسی کے فرقے کو الثمامیہ بھی کہتے اسی طرح ابو عثمان عمر بن بحر الجاحس یہ فرقہ متزلہ کے بہت بڑے لاغذ میں ماہر تھا اسی طرح ان میں ایک آدمی تھا ابو الحسین بن عبی عمر الخیات جو بغداد کا متزلی تھا اور الخیاتیہ فرقہ جو ہے نا وہ اسی کی طرف منصوب ہے اسی طرح قاضی عبدالجبار بن احمد بن عبدالجبار الحمدانی یہ متاخرین معتزلہ میں سے تھا اور اپنے زمانے کے بہت بڑا شیوخ المعتزلہ میں سے تھا اب ان کی بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اب ایک ایک باب میں تو میں نہیں جاؤں گا مختصرا آپ سے یہ بیان کرتا ہوں کہ ان کے بے شمار فرقے تھے کوئی بائیس فرقے تھے متزلہ ہی کے اندر بائیس فرقے تھے الواسلیہ تھے العمریہ تھے الہزیلیہ تھے النظامیہ تھے اسی طرح الاسواریہ تھے المعمریہ تھے الاسکافیہ تھے اسی طرح جعفریہ تھے بشریہ تھے مرداریہ تھے کئی تھے الشحامیہ ایک تھا اچھا پھر اسی میں الجبابیہ ایک تھا ابیہ ایک تھا القعبیہ ایک تھا بہت سارے فرقے تھے اس کے اوپر پھر البغدادی نے الفرق بین الفرق کے صفحہ ایک سو چار پر نا ان فرقوں کو جمع کیا ہے پھر اس کے اوپر الگ تفصیلات ہیں اس میں میں نہیں جاتا جس علم کی تدوین کے بنیادی عراقین میں ابو الحزیل العلاف جیسے لوگ شامل ہوں تو پھر آپ آگے دیکھیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا کیا حال ہوگا بہرحال علماء اسلام نے بعد میں معتزلہ کے رواج دی ہوئے نظریات کو مٹانے کی کوشش کی لیکن جو خمیر معتزلہ ڈال چکے تھے وہ مکمل طور پر پاک نہ ہو سکا لہٰذا قدیم علم کلام کی کتب میں اور اس طرح مباحث بکسرت موجود ہیں پھر اس فلسفیانہ طرز سے استدلال و نظریہ نے جو نقصان پہنچا ہے وہ بالکل ظاہر ہے حتیٰ کہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ آزاد طبعہ لوگ معتزلی نظریات کو قبول کر لیتے ہیں بہرحال علم کلام ترقی کرتا رہا علم کلام کی ترقی کے سلسلے میں علامہ شہرستانی جو ہے وہ الملل والنہل میں لکھتے ہیں کہ علم کلام کی ابتداء خلافہ اباسیہ خصوصا حارون اور مامون کے دور میں ہوئی اور معتصم باثق متوکل کے اہد سلطنت میں بھی اس فن کو عروج حاصل ہوا اور پھر یہ فن صاحب بن عباد اور دیالما کے وقت میں انتہائی حدود میں داخل ہو گیا ان گمیر حالات میں جس کی سرسری جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسے رجال و افراد کو منتخب کیا جنہوں نے دین حنیف اور عقائد حقہ کی حفاظت و حمایت کا کام بڑے عالی طریقے سے انجام دیا اور ملہدین اور زلادقہ اور فرق دالہ کے ان وہموں اور نظریات کا رد کیا اور متزلہ اور دیگر فرق دالہ گمراہ فرقوں کے اس انتشار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے جیسے ابو الحسن الاشعاری اور شیخ ابو منصور ماتورید ان کا ذکر میں مختصرا جو آپ سے ماتوریدی اور آشاری کا ذکر ہے اس میں کر چکوں کہ یہ لوگ کون تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے پھر ان کا بڑا زبردست رد کیا لہٰذا ان دونوں بزرگوں نے عقائد اہل سنت کی حفاظت و حمایت کا کام بڑی محنت کے ساتھ کیا اور صحابہ و تابعین اور طبع تابعین کے عقائد کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا اور اپنے زبان اٹھایا اور اپنے زبان اور اپنی قلم سے دلائل چاہے وہ نقلیہ ہوں یا عقلیہ ہوں اس کا اثبات کیا اور مستقل کتابیں تعلیف کیا اس میں عقائد اہل سنت کو جمع کیا اور ساتھی ساتھ موتزلہ اور ان سے نکلنے والے دیگر فرق دالنا کے شبہات و نظریات کا بڑے زور و شور سے رت کیا لہذا اس کے بعد تمام اہل سنت اشریعہ ہو گئے یا ماتوریدیا ہو گئے اور یہ نظبت اس لیے ضروری تھی کہ تاکہ دیگر فرق دالنا سے ایک امتیاز ہو کہ ہم عقائد کی وجہ سے عقائد کی بنا پر دالنا نہیں ہے گمراہ نہیں ہے یا اشاری ہیں یا ماتوریدی ہیں تو یہی وجہ تھی اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ امام ابو الحسن العشاری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں کچھ بات کریں گے پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ مختصرا بات کروں گا بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا پھر شیخ ابو منصور ماتوریدی کے بارے میں کچھ آپ سے بات کروں گا پھر اس کے بعد کروں گا پھر اس کے بعد ان بڑے بڑے شیوخ کی میں آپ کو فہرز دوں گا ساری تو نہیں چند ایک بڑے بڑے نام جو اشاری تھے یا ماتوریدی تھے اور پھر چھوڑتا ہوں آپ کے اوپر کہ اگر تو اشاری اور ماتوریدی گمراہ ہیں تو پھر سارا کے سارا منبع علم معاذ اللہ پھر ہم نے گمراہوں سے لی آئے اللہ معاف کرے حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں چاہے وہ شیخ ابو الحسر اشاری ہوں یا شیخ ابو منصور ماتوریدی ہوں جنہوں نے اس زمانے میں جبکہ ہر طرف سے یہ عقائد باطلہ اور داللہ کی ایک بوچھاڑ تھی یہی وہ لوگ تھے جو آگے بڑھ کے انہوں نے ان عقائد کو جمع بھی کیا اور ان گمراہ کل عقائد کے خلاف عقلی نقلی جوابات بھی دیئے اور ان کو کتابی شکل میں بھی مدون کیا تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں امام ابو الحسن اشاری رحمت اللہ علیہ کی آپ کی کنیت ابو الحسن ہے نام آپ کا علی ہے آپ حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں آپ کی ولادت باس عادت دو سو ساٹھ ہجری کی ہے بعض نے دو سو ستہ ہجری بھی بتایا ہے آپ کی تاریخ وفات میں بھی اختلاف ہے بعض تین سو تیس کے قائل ہیں بعض تین سو چھبیس کے اور بعض تین سو تین تیس کے بغداد میں آپ فوت ہوئے ہیں مقامِ الکرخو اور بابِ بسرہ کے درمیان آپ متفون ہیں ابتدائی حیات میں آپ مذہبِ موتزلہ میں ابھی علل جببائی موتزلی سے پڑھا کرتے تھے پھر آپ تائب ہوئے اور بسرے کی جامعہ مسجد میں جمعہ کے دن کرسیوں ممبر پر چڑھ کر با آواز بلند لوگوں سے ان باطل عقائد کا رد کیا جن پر آپ پہلے تھے اور کہا کہ میں انہیں ایسے ہی اتارتا ہوں جیسے اپنے اوپر سے چادر تھی نا وہ اتارتی اور پھر کہا کہ اب میں اپنی ساری زندگی ان باطل عقائد کے رد میں گزاروں گا ایک کثیر مخلوق نے آپ سے استفادہ حاصل کیا بڑے بڑے علماء نے آپ کی اتباہ کی اور آپ کے تلامزہ کی تعداد کو تذکیرہ علماء امت نے اس مستقل طور پر آپ کی سوانے میں کیا قاضی القدع شیخ تاج الدین ابن الامام قاضی القدع تقی الدین سبکی شافعی نے اپنی کتاب طبقات شافعہ میں ایک خاص فصل میں آپ کا تذکیرہ کیا ہے اسی طرح الموررخ الحال اسی طرح امام شمس الدین بن خلقان نے آپ کا ذکر کتاب وفیات الاعیان میں کیا ہے اسی طرح امام ابوبکر بن قادی شہبہ نے آپ کا ذکر طبقات الشافعہ میں کیا ہے اسی طرح علامہ یافعی شافعی نے آپ کا ذکر مرات الجنان میں کیا ہے اسی طرح علامہ القرش القرشی الحنفی نے آپ کا ذکر الجواہر المضیہ فی طبقات الحنفیہ میں کیا ہے اسی طرح علامہ الاسنوی الشافعی نے آپ کا ذکر طبقات الشافعیہ میں کیا ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ احمد اسلام کے اقوال و عراع تعریف و توصیف امام اشاری اور امام ماتوریدی کے متعلق بیان اگر ہم کرنے لگیں تو ایک مسلسل کتاب مستقل کتاب چاہیے ہوگی اور بہرحال بعض جاہلوں نے اپنے جہل میں ان اتنے بڑے بڑے آئمہ کرام کی عالی مقام کو انہوں نے اپنے جہل میں گمراہی سمجھائے امام ابو الحسن الاشاری کی بہت زیادہ کتب ہیں تعلیفات ہیں جن کی بڑی طویل فہرست ہیں جس میں اضاحہ البرحان فی ردی علی اہل الطیغ والطغیان ہے اسی طرح تفسیر القرآن وہوہ کتاب حافل جامع ہے پھر اسی طرح کتاب الاجتحاد فی الاحکام ہے کتاب الاخبار و تصحیحہ ہے اسی طرح کتاب الامامہ ہے اسی طرح تبین عن اصول الدین ہے العمد فی الرؤیہ ہے کتاب الموجز کتاب خلق العمال کتاب الرد علی المجسمہ اسی طرح الفنون فی رد علی الملحدین ہے پھر اسی طرح کتاب الابانہ بہت ساری کتب ہے میں تو چند ایک تنام لیا ہے اب بات کرتے ہیں امام ابو منصور ماتوریدی کی ابو منصور کنیت ہے ابو منصور کنیت ہے آپ کا نام تھا محمد بن محمود الماتوریدی السمرقندی ماتوریدی نسبت ہے ماتورید کی طرف اور یہ سمرقند ماوراون نہر میں ایک مقام کا نام ہے اور امام ابو منصور الماتوریدی کو بھی علماء امد نے امام الہدا اور امام المتکلمین اور امام اہل سنہ اور اسی طرح کے اور القابات سے یاد کیا ہے آپ کی تاریخ ولادت کے متعلق کوئی متعین تاریخ تو نہیں ملتی مگر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت ابباسی خلیفہ المتوکل کے اہد میں ہوئی اور آپ کی ولادت امام ابو الحسن اشعاری سے تقریباً بیس سال پہلے ہوئی اور آپ نے جن مشایق سے حاصل کیا ان سب کی سند امام امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے جا ملتی ہے اور آپ علوم القرآن اسی طرح اصول الفقہ اسی طرح علم الکلام اور عقائد کے بے مثال اور مستند امام ہیں اور آپ کی پوری زندگی جو ہے اور مستند امام ہیں اور آپ کی پوری زندگی جو ہے وہ دین کے کاموں میں سرف ہوئی ہے اور آپ بالاتفاق اہل سنت الجماعت کے امام جلیل محافظ العقائد اہل سنت اور قاتع الاعتزال والبدع قرار پائے معتزلہ اور دیگر فرق داللہ کا اپنی مناظرات اور محورات میں اور تصنیفات اور تعلیفات میں آپ نے بھرپور رد بھی کیا تعقب بھی کیا اور تمام عمر عقائد اہل سنت کی حفاظت میں گزارتی آپ کی بھی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں سے چند ایک کے نام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک ہے کتاب المقالات ایک ہے کتاب بیان وحم المعتزلہ ایک ہے رد علی القرامت اسی طرح اوائل الادالہ للكعب اسی طرح رد کتاب وعید الفساق للكعب اسی طرح الجدل اسی طرح شرح الفقہ الاکبر اسی طرح تعویلات اہل السنہ صاحب کتاب کشف الظنون نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی وفات تری ہنڈرڈ ان تھرٹی ٹو حجری میں ہوئی ہے دیگر کئی مورخین نے تری ہنڈرڈ ان تھرٹی تری بھی لکھا ہے علامہ عبداللہ القرشی نے بھی الفوائد البحیہ میں آپ کی سنے وفات تری ہنڈرڈ ان تھرٹی ہجری ہی بتائی ہے اور آپ کی قبر سمرقند میں امت مسلمہ کے بڑے بڑے محدثین و مفسرین و فقہ و عم اشاری ہیں یا معتردی ہیں اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ امام دار قتنی اسی طرح امام ازبہانی یہ چھوٹے نام نہیں ہیں یہ صاحب حلیت الاولیاء ہیں اللہ اکبر اسی طرح الحافظ ابو ذر الحروی اسی طرح الحافظ ابو طاہر السلفی اسی طرح الحافظ الحاکم النیسہ پوری جسے آپ امام حاکم کے نام سے جانتے ہیں جن کی مستدرک امام حاکم ہے اسی طرح ابن حبان اسی طرح ابن حبان جن کی صحیح ابن حبان ہے اسی طرح امام بیحقی اسی طرح ابن عساکر اسی طرح امام خطیب بغدادی جس سب آئمہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح امام نواوی کون نہیں جانتا امام نواوی کو جو تھوڑا بہت حدیثوں سے واقف ہو آپ کی ریاد الصالحین ہے آپ کی شرح صحیح مسلم ہے اسی طرح شیخ الاسلام الامام الحافظ ابو عمر بن صلاح جس کو ابن صلاح کہتے ہیں حدیث میں ایک آپ کا مقام حلم الحدیث میں اسی طرح الامام الحافظ ابن ابی جمرہ الاندلوسی اسی طرح الامام الحافظ القرمانی شمس الدین محمد بن یوسف امام الحافظ المنظری جنہیں آپ امام منظری کے نام سے جانتے ہیں جن کی تعلیف ہے جس کو میں نے کئی دفعہ آپ سے اس کتاب کے حوالے سے حدیث مبارکہ ذکر کی ہے اسی طرح امام الحافظ لی ابی یہ صحیح مسلم کے شارے ہیں اسی طرح امام حجر اسقلانی رحمت اللہ آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں امام سخاوی آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں امام سیوتی آپ کسی تعریف کے محتاج نہیں امام قسطلانی اللہ اکبر امام مناوی یہ اتنے بڑے بڑے نام چند ایک نام نہیں میں نے یہ یا تو مات ریدی تھے یا اشاری تھے اقائد تو خلاصہ کلام کیا ہے اگر اشائرہ اور مات ریدی یا علماء امت کے ایسے لوگ تھے بلکہ یوں کریں کہ مات ریدی اور اشاری اگر معاذ اللہ معاذ اللہ گمراہ تھے تو پھر ان کی اتباع میں تو احناو بھی ہیں اور مالکی بھی ہیں اور حملی بھی ہیں اور شافع بھی ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں تو معاذ اللہ کیا سارے کے سارے گمراہ تھے انہا للہ وانہ الہ راجو اس سے بڑی حماقت و جہالت اور کیا ہوگی جو اتنے بڑے بڑے کبار آئمہ کو گمراہ کہے بار امید کرتا ہوں کہ اس مختصر ریسرچ سے آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیک آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹ بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوئن کر سکے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں